بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹی فیملی آئی ہوبیو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی امیزن قسم کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور بلکل سکپ نہیں کرنا بہت سی ٹیپس اینڈ سٹرکس جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج جو ہے ہمارے نیبرز میں ہو رہی تھی محفل تو میں نے آڈیو میں جو ہے ریکارڈ کر لی آپ لوگ کے لیے آپ لوگ سن سکتے ہیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے تو ویورز اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج میں بناوں گی چنے کی دال کا سالن اس کے لیے ہیں یہ آپ لوگ دکھاتے چلوں ایک ٹاماتر لسہ ندرہ کا پیسٹ ایک ور لینا ہے کونٹیٹی میں ایک ایک چمچ اور تین سے چار گرین مرچے اور اب میں بتاؤں آپ کو ڈرائی انگریڈینڈز ایک چمچ حلدی ایک چمچ گرہ مسالہ ایک چمچ سوکہ دھنیا اور ایک پیاز ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوکہ دھنیا ون ٹیبل سپون لال مرچ پاودر یہ تمام چیزیں آپ لوگ کے لیے بہت ہی سا بردست ہونے والی ہیں تو یہاں پر ہے ایک چمچ ساتھ میں نمک خزبے ذائقہ نمک استعمال کیجئے اور ایک چٹکی جو ہے میتھی دانا اور ایک چٹکی کلونزی اور ویورز میں نے لیا ہے یہاں پر ایک کریلا کریلے کے جو ہے اچھے سے کٹ لیں اور اس کو فرائی کر لیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ نے کریلے کو فرائی کرنے تو کر سکتے ہیں اور فرائی نہیں بھی کرنا تو بھی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز یہاں پر جو ہے پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس کے اندر اب ہم نے پر ڈالنا ہے لیسن تو بیسن کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں ایک چمچ ہے لیسن کا فلیم جو ہے ہمیں لو ہی رکھنی ہے ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے تو ویورز اب باری آتی ہے ٹیمائٹر ڈالنے کے ٹیمائٹر ڈال لیں گے ٹیمائٹر جو ہیں اچھے سے پیل آؤٹ ہونے چاہیے تو اب ٹیمائٹر ڈالنے کے بعد مکس کر لیں اور اب ڈال دیں گے اس میں ڈرائر تمام انگریڈینٹس لال مرسو کا دھنیاں گرہ مسالہ حلدی وغیرہ اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے تو ویورز اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دال کو میرے پاس جو ہے وائل ڈال تھی اس لئے ٹائم اتنا نہیں لگا بننے میں اس کے ساتھ ہی میں نے کریلے کو ایڈ کر دیا اگر آپ لوگ کے پاس ابلی بھی دال نہیں ہے تو آپ کا ٹائم ذرہ زیادہ لگے گا تو بس اب جو ہے میں تین سے چار منٹ تک اس کو پکاؤں گی اور ہماری جو ہنڈی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کے ولی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ